سنی دیول کی فلم گدھر ایک پریم کتھا درشکوں کے سامنے 20 سال پہلے ریلیز ہوئی تھی باکس آفیس پر سارے ریکارڈز توڑتے ہوئے اس فلم نے تہلکہ مچا دیا تھا کہا جاتا ہے کہ درشک اپنے گاؤں سے ٹریکٹر لے کر گدھر دیکھنے جاتے تھے مگلے آزم اور شولے کے بعد اگر کسی فلم نے درشکوں کو انٹیٹین کیا ہے تو وہ ہے انیل شرما کی فلم گدھر ایک پریم کتھا گدھر کے بارے میں کئی سارے ریومرز میڈیا میں فیلے ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ تھا کہ گدھر میں سنی دیول کی جگہ گوویندہ اور نیلم کی جوڑی پردے پر دکھنے والی تھی لیکن ڈائریکٹر انیل شرما نے ان افواؤں پر لگام لگا دی ہے اور اس بات کا کھلاسہ کیا ہے کہ میں نے گوویندہ کو گدھر ایک پریم کتھا کی کہانی ضرور سنائی تھی لیکن میں انہیں فلم میں کبھی بھی کاسٹ کرنا نہیں چاہتا تھا اور اگر گوویندہ اس طرح کی باتیں فیلا رہے ہیں تو وہ ان کی ایک غلط فہمی ہے کہ میں انہیں فلم میں کاسٹ کرنا چاہتا تھا آپ کو بتا دیں کہ گدھر ایک پریم کتھا کہ 20 سال پورے ہونے کے بعد ڈائریکٹر نے ایک بڑا کھلاسہ اور کیا ہے کہ گدھر کا سیکول بھی آنے والا ہے جو اس پہلے پارٹ سے کافی مزیدار ہونے والا ہے اب فینز سیکول کے لیے بیتاب ہیں انٹیٹینمنٹ سے جڑی ایسی ہی خبروں کے لیے فیکٹ میڈیا کے ساتھ ایسے ہی بنے رہیے